بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم انٹرنل ریزسٹنس کے بارے میں پڑھیں گے انٹرنل ریزسٹنس بیٹری ایکچلی سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ انٹرنل ریزسٹنس بیٹری کی ہوتا کیا نام سے تو ظاہر ہے کہ انٹرنلی جو ریزسٹنس ہو جا انٹرنلی جس میں انرجی خرچ ہوتی ہے وہ ہی ہوتی ہے انٹرنل ریزسٹنس لیکن آپ دیکھیں میں آپ کو طرح سمیں کونسیپ دینا چاہتا ہوں دیکھیں کہ فار اگزمپل اگر یہ ایک ریزسٹنس ہے اب یہ کنیکٹنگ وائرز ہیں اور یہ بیٹری کے کراس لگایا ہوا ہے سپوز یہ فائی والٹ ہے ہمارا تھیوری یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کنیکٹنگ وائرز میں کوئی جو ہے آپ الیکٹری خرج نہیں ہوتی لیکن تھوڑی بہت ہوتی ہے تو کنیکٹنگ وائرز میں اور دوسرا انٹرنلی بیٹری میں بھی تو اس میں تھوڑی بہت جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک ہم کمبائن کر لیتے ہیں اس کو جس کو جتنی ہوئی ہے ریزسٹنس ہے اس کو ہم انٹرنل ریزسٹنس کہتے ہیں وہ یا پازیٹر میل کی تفصیل لگا سکتے ہیں نیگٹیو کی تفصیل دوسری بات یہ بتا دوں مثال کے طور پر یہ فائی والٹ ہے تو آپ کو یہ جو ہے سپوز ادھر تھیوریٹیکلی فائی والٹ ملنا چاہیے لیکن فائی والٹ ملتا نہیں ہے سپوز کم بیٹری میں کھنچ ہو گئے تو یہ زیرو پائنٹ ایٹ وولٹ جو ہوئے ہیں وہ بیسیکلی زیرو پائنٹ ایٹ وولٹ اس میں جو ہوئے ہیں وہ میں کہوں گا وہ انٹرنل ریزسٹنس میں وولٹیج ہوا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہمیشہ انٹرنل ریزسٹنس ہوتا ہے اب میں کچھ ٹرم نہ جگہی بات کروں گا کہ اس میں ٹرم کون سے یوز کریں گے دیکھیں سب سے پریباہ تو انٹرنل ریزسٹنس ہوتا ہوتا ہے یہ انٹرنل ریزسٹنس کو کھنá دیفائیج کرنا چاہوں انٹرنل ریزسسٹنس آف ایچی ایٹ یٹ زیزسٹنس ایٹ یٹ زیoline اٹ یٹ زی spill it all AAAAAAAA lime ڈ ریزسٹنس آف آف بیٹری اور کنیکٹنگ وائرز بیٹری اور کنیکٹنگ وائرز کا ایک ہی کیا جاتا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ انٹرل ریسٹنس ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ ان کنیکٹنگ وائرز کی ایک نہیں دیا جائے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ بس اب سب وہ انٹرل ریسٹنس ہو رہا ہوتا پھر ہم کنیکٹنگ وائرز میں سمجھیں گے ریسٹنس نہیں ہے اب انٹرنل ریزسٹنس کو بسیکل ہم شو کیسے کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ فائی ایکزمپل انٹرنل ریزسٹنس کو یا تو ہم یہ ایکسٹرنل ریزسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم ایکسٹرنل ریزسٹنس کہتے ہیں یہ ایکسٹرنل ریزسٹنس ہے انٹرنل ریزسٹنس جو ہے یہ ہوتا ہے یہ سمال انٹرنل ریزسٹنس ہے اور یہ ہمیشہ سیریز ہوتا ہے یہ پازیٹرمنل سے شروع کریں یا نیکٹ سے اور اس کو باکس میں مند کر دیتے ہیں یا انسیکل کر لیتے ہیں یعنی یہ انٹرنلی ہے انٹرنلی بیٹری میں یہ ہے اور اس کو سمال آر سے شو کرتے ہیں اس طرح ہے اور یہ کیپیٹل آر ہوتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر فار ایزمپل وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ یہ عام کا سرکیٹ ہے اور ادھر آر لکھا جاتا ہے فار ایزمپل آر ٹو اوم سے اس طرح لکھا جاتا ہے اس کا مقصد آر سمال یعنی یہ انٹرنل ریسٹنس ہے اب میں ٹرملاڈیییز یوس کروں گا دیکھیں کہ ٹرمز جو یوس ہوگے وہ کیا ہیں کہ اگر یہ دیکھیں میں دوبارہ نکال آنکھ یہ اگر ریسٹنس ہے جو ایکسٹرنل ریسٹنس ہے یہ بیٹری کا ایم ایف ای یہ ایکسٹرنل ریسٹنس ہے آر اور ادھر میں انٹرنل ریسٹنس دی رہا ہوں تھوڑی سی انٹرنل ریسٹنس ہے یہ اچھا انٹرنل ریسٹنس پازیٹ ٹرمیلات سے دیں یا نیگٹ سے دیں کوئی فرکٹنگ پڑتا لیکن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سیریز میں یہ انٹرنل ریسٹنس میں نے دے دی اور اب دیکھیں ایکسٹرنل ریسٹنس کو ہمیشہ ایکسٹرنل ریسٹنس is denoted by r capital ایکسٹرنل ریسٹنس کو r سے denote کرتے ہیں انٹرنل ریسٹنس کو انٹرنل ریسٹنس کو سمال r سے اس میں ایک ہی current ہوتا ہے current current in the circuit current in the current entire circuit انٹرنل ریسٹنس میں ایک ہی current جاتا ہے آپ دیکھیں کیونکہ یہ سیریز میں اگر یہ i current جائے گا تو سب میں i current جائے گا اس میں سے r capital سے بھی r سے بھی i current جائے گا اور یہ جو ہوتا ہے capital v یہ ہوتا ہے terminal اس کو کہتے ہیں terminal potential difference terminal potential difference terminal potential difference یہ جو ہوتا ہے یہ external resistance کے باہر ہوتا ہے یہ terminal potential capital v سے شروع کرتے ہیں اور اس کا جو internal اس کا جو اس internal resistance میں جو potential difference استعمال ہوتا ہے وہ تاہ small v سے کرتے ہیں اس کو اور small v جو ہوگا ہوگا internal voltage drop بھی کہتے ہیں اس کو internal voltage drop کہتے ہیں اس کو internal voltage drop سمال بھی ہے تو اب ظاہری بات ہے voltage دو ہیں یہ وی برابر ہوگا ای ار کے اس طرح ہے تو میں لے سکتا ہوں ای ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں وی برابر ہوگا ایک سکتے ہیں انٹرنل پوٹینچل difference پلس ایکسٹرنل پوٹینچل دو انٹرنل voltage drop یہ v لکھا ہوا انٹرنل voltage drop ایکسٹرنل پوٹینچل ری فرمس عب لیکن v برابر ہوتا ہے ir کے اس طرح ایکسٹرح ہے آئی آر بلس بی یہ ایکویشن نمبر ون ہے یہ ایکویشن نمبر ٹو ہے یہ تیسری ایکویشن اچھا وی is the capital وی is equal to آئی آر ہوتا ہے تو اس میں پوٹ کرتا ہوں تو ای is the equal to given is to v سوال v بلس آئی آر یا جو یہ تیسری ایکویشن اور جو چوتھی ایکویشن ہے یہ سیریز میں ہیں تو اب یہ بھی کہہ سیتے ہیں کہ ای is equal to آئی آر پلس آئی آر آئی آئی کاما لے لے تو یہ آجاتا ہے اور آر پہلے لکھتا ہوں اور capital پہلے لکھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا آر سوال اس میں پہلے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں سے آئی جو آجاتا ہے وہ ہمیں شاہتا ہے ای اپان آر پلس آر کے یعنی ہم ایک current بیستہ محنم کہہ سیتے ہیں تو اس کے بحسی کریں دیکھیں ایکچولی اگر آپ یہ فاملے نہ بھی یاد ہو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انٹرنل ریزیسٹنس آر اگر فاملہ کچھ بھی یاد نہ ہو انٹرنل ریزیسٹنس آر انٹ ایکسٹرنل ریزیسٹنس capital آر آر آلویز ان سیریز جب سیریز میں ہیں ذہری باتیں تو آپ total current دیکھیں ای 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 کرن لے سکتے ہیں کہ ای اپان اب اس آر پلس آر کے اور ظاہری بات ہے اگر current آئی ہے تو جو انٹرنل voltage drop ہے وہ آئی آر ہو جائے گا جو ایکسٹرنل voltage drop ہے وہ آئی آر capital ہو جائے گا اور ہمیشہ ای جو ہے اس میں دیکھیں کہ آئی آر پلس آئی آر کے برابر ہے یہ cross multiply کریں تو ای is equal to capital v plus small v یا ای is equal to آئی آر پلس سمال v یا ای is equal to capital v plus آئی آر سمال تو یہ سارے فارم انہیں استعمال ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ external resistance اور انٹرنل resistance سیریز میں ہوتے ہیں اور جو external resistance کا potential difference ہے اس کو ہم terminal potential difference کہتے ہیں جو internal resistance کا voltage drop ہوگا آپ اس کو internal voltage drop کہیں گے internal voltage drop plus external terminal potential difference یہ میں بنائیں گے اور current ہم کیسے نکالتے ہیں is equal to i is equal to i upon r plus r سے تو یہ پورا آپ کا اس طریقے سے یہ concept ہوتا ہے آپ ایک ذہن میں رکھیں internal resistance اور external resistance ہمیشہ سیریز میں ہوتے ہیں ایک اور اہم بات بتا دو دیکھیں کہ ہم کب internal resistance consider کریں گے کب نہیں کریں گے فار اگزمپل بہت ایمپورٹن بات بتانے لگا ہوں میں وہ یہ کہ اگر examiner دیکھیں examiner does not mention internal resistance چینے میں مینشن نہیں کرا internal resistance کا کچھ ہے اور گیو سم ویریو دونو سو دکھیں گیو سم ویریو انٹرنل ریسٹنس then there is internal resistance and consider it آپ کو consider کرنا پڑے گا خاص طور پر جب internal resistance کا ذکری نہیں کرتا چھپا لیتا ہے تو آپ کو لینا پڑے گا کہ internal resistance ہے یا کہتا ہے یہ ویریو پھر تو چھپا نہیں رہا لیکن لینا پڑے گا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ignore internal resistance یہ دوسری بات ہو جائے گی ignore internal resistance یا do not take internal resistance یا do not consider internal resistance یا اس طرح کے کوئی جملے دے دیتا ہے تو پھر do not take internal resistance do not take internal resistance in account تو ایریویل کا جو بھی question ہوگا اس میں اگر examiner نے کوئی internal resistance کا ترسکہ نہیں کیا تو ہم internal resistance ضرور لیں گی اور اگر کہتا ہے ignore کریں تو پھر ہم ignore کریں گی موسیقی من